اسلام علیکم ناصرین اللہ بھاری رہے گا کون سے معاملات اور شعبہ جات میں آپ پہترین پرفارم کریں گے آپ کی قسمت کے گھر میں کون سے سہارے جلوہ گر ہو سکتے ہیں روپے پیسے اور دولت کے معاملات کاروبار کے لیے اور محبت کی زندگی ازدواجی زندگی دوکری ملازمت اور بیرون ملک سفر گرس تمام تر شعبہ زندگی کے بارے میں اپنی منتلی ہورسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیضی عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو پرہ مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں معزز ایریز خواتین و حضرات جون کا مہینہ آپ کے لیے روحانی بلندی ساحتی مضبوطی اور مالی اعتبار سے تبدیلی والا مہینہ ثابت ہوگا ابتدائے مہینہ سے مارس آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں یعنی آپ کے اپنے برج میں امدہ انگل پر ہوگا جو آپ کا رولر ہونے کے ناتے آپ کو باواکار اور خوشکوار طبیعت بنائے رکھے گا آپ میں جرت دلیری کرج اور جو شو ولولہ زیادہ بڑھا ہوا ہوگا جس سے آپ کا ذاتی زندگی میں معاملات کے متعلق انگل آف اپروچ پوزیٹیو ہوگا آپ کی قوت فیصلہ بہتر رہے گی آپ ڈیسیجنز لیں گے اور ان پر عمل درامد اور امپلیمنٹیشن کے لیے مکمل چارج حالت میں آگے بڑھیں گے مریخ آپ کو نو جون تک حمد و حوصلہ اور زندگی کی لذتوں اور آسائشوں سے مستفید کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا نو جون کو مریخ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر یعنی آپ کے خانہ دولت میں داخل ہوگا جہاں پہلے سے موجود یورانس کے ساتھ مالی حوالے سے نئی اپوچونٹیز دلوانے کا باعث بنے گا اس سے پہلے پچیس ماہ تک مشتری یورانس کے حمراہ آپ کے خانہ دولت میں ایک سال کا عرصہ گزار چکا ہے جس نے مالی اعتبار سے آپ کو بڑی کامیات میں دلوائی ہیں البتہ اب آپ اپنے مالی نظام یعنی اپنی ویلتھ روپے پیسے اور خرید و فروخت کے معاملات میں وقتی تبدیلیاں اور اتار چڑھاؤ محسوس کریں گے بہرحال جون کے مہینے میں نو جون کے بعد سے مریخ اور یورانس آپ کو روپے پیسہ کمانے کے لیے دلیری اور بے باقی سے اقدامات کرنے کی طرف راغب کریں گے یورانس آپ کو مادرن اور جدید طریقوں سے دولت دلوانے میں عام کردار ادا کرتا نظر آئے گا کسی گنبیر مالی صورتحال سے نکلنے کسی پروپرٹی کی خرید و فروخت اور ذاتی خریداری کے معاملات میں آپ کو مواقع ملتے رہیں گے آپ پیسہ کمانے کے حوالے سے ایک نئی سوچ کے زیرے اثر دکھائی دے سکتے ہیں پیسے کے بارے میں آپ کا نکتہ نظر اور پانٹہ پیو تبدیل ہو جائے گا آپ کے قریبی تعلقات بہن بھائیوں اور عزیزو اکارب قریبی ریلیٹیوز اور جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کے قریب کے لوگ آپ کے ساتھ پڑھنے والے اور کام کاج کرنے والے افراد کے حوالے سے مشترکہ برجوزہ میں قیام اور سہسرہ جون تک زہرہ کا آوج فازیٹیو اشارہ دیتا ہے زہرہ برجوزہ میں اپنے آوج پر ہوگا تو تعلقات میں بہتری ملاقاتوں میں اضافہ عام ڈیسیجنز لینے اپنے آئیڈیاز اور خیالات کو شیئر کرنے میں آپ کو من پسند لوگ اور ماحول پر احمد کرتا رہے گا زہرہ کا آوج قریبی لوگوں سے دوریاں اور تنازیات کو ختم کرنے میں احمد کردار ادا کرے گا مشترکہ قیام آئندہ ایک سال کے لیے آپ کو عزیزو اکارب کے حوالے سے نئے رخ اور نئی امیدوں کی نویت سناتا ہے جس میں ان لوگوں سے آپ کو مالی فوائد کا حصول ہوگا البتہ آپ کے تعلقات کی نویت تبدیل ہو سکتی ہے بہن بھائیوں اور عزیزو اکارب یا قریبی لوگوں سے مالی معاملات میں مدد حاصل کرنے کے لیے جون کا مہینہ آپ کے لیے لکی مہینہ تصور کیا جاتا ہے زہرہ اور مشتری یہ سوالے سے آپ کی مالی فکروں کو بدری یا رشتہ داری ختم کرنے یا کم کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرے گی ایسے نوجوان ایریز خواتینوں حضرات جو تعلیم سے مبستہ ہیں زہرہ کا عوج 17 جون تک تعلیمی زندگی میں آپ کی ایکٹیوٹیز کو تیز کرنے والا ہوگا اس کے علاوہ رومانگی تعلقات کا آغاز بھی ہو سکتا ہے زہرہ کا عوج خصوصی طور پر محبت کے معاملات اور ازداباجی زندگی میں خوشیان دل مانے بالا ماحول پیدا کرے گا آپ کی زندگی میں حضریکی سفر کے کسی نئے سلسلے کا آغاز ہو سکتا ہے البتہ سورج کا 20 جون تک کمجور ہونا آپ کو اپنی حدود میں رہ کر معاملات سے ڈیل کرنے کا مشور دیتا ہے ورنہ عزت میں خرابی کا کوئی واقعہ روم ماح ہو سکتا ہے 20 جون کے بعد سے سورج بور سرطان میں منتقل ہو جائے گا جو اپنے آوج پر ہوگا اور یہ وقت آپ کے لئے گھرلو زندگی میں وصروفیات اور درچسپیوں کو بڑھانے بارا واقع ثابت ہوگا سورج بور سرطان میں آپ کو والدین سے فوائد کی نویر سنائے گا براستی معاملات زمین جائدات اور گھرلو زندگی کے حوالے سے الجہ ہوئے معاملات کو سجھانے کے مواقع ہوں گے خاندان کے مستقبل کے حوالے سے آپ پلانز بنا سکتے ہیں آپ گھر کی حالت کو بہتر کرنے میں نیا گھر خریدنے اور خاندانی پروپرٹی کے لیندین کے معاملات کا آغاز کر سکتے ہیں یا پروگرام بنا سکتے ہیں 20 جون کے بعد سے سورج کا بور سرطان میں کیام آپ کو جذباتی طور پر پوزیٹیو انرجیز دلوانے والا ہوگا جس میں آپ کے اندر بگری صورتحال کو درست کرنے اور اپنے جذبات و احساسات کو بہتر انداز میں پریزنٹ کرنے کی اہلیت زیادہ ہوگی آپ کی روحانی زندگی اور پوشیدہ معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو نیپچون اور زول عام کردار آدھا کریں گے جو تنہا پسندی سے نجات دلوانے کا باعث بنیں گے اور آپ کو مضبوطی اور توانیت دلوانے والے ہوں گے خفیہ دشمنوں سازشی اناثر جادو تعبیزات اور روحانی مسائل سے آپ کو حفاظت ملے گی البتہ آپ کو اپنی روز مرہ زندگی میں روحانی مسائل سے مکمل طور پر نجات کے لیے پھر تو وظائف اور ذکر خدا کی انجام دہی میں ایک روٹین بنانا انتہائی فائدہ دلوان سکتا ہے آپ کی چھٹی ایس آپ کے مشاہدات اور تجربات سے آپ اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں وقت سے پہلے چیزوں کے بارے میں آپ کو اشارے موصول ہو سکتے ہیں نصیحتوں اور حکمت آمیز جملوں اور اقوال سے آپ کو روحانی طور پر اچھی رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے آپ کے دوستی کے گھر میں پلوٹو روجت پذیر رہے گا جو اشارہ دیتا ہے کہ جون کے مہینے میں آپ کو اپنے سوشل تعلقات میں غیر دلچسپی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پلوٹو کی روجت تعلقات ایام اور آپ کی سوشل زندگی میں منفی اکھار پچھار پیدا کرے گی آپ کو اپنے سوشل سیکٹر پر نظر رکھنے اور بعض انگامی تبدیلیوں کی اشار ضرورت رہے گی ہو کہ آپ اس مہینے میں کسی مقصود شیل میں بند نہیں رہیں گے لیکن آپ کو سوسائٹی میں اور دوستانہ زندگی میں تعلقات میں پازیٹیف تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی پھر انہیں ملک سفر قسمت آزمائی اولاد کی معاملات اور آپ کی پروفیشنل زندگی کے گھر کمزور رہیں گے البتہ روپے پیسے کے حوالے سے آپ کے لئے کافی سپیس موجود ہوگی جو ضرورت کے معاملات میں آسانیہ فرام کرتی رہے گی معزز ایریز خواتین و حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب لوگ حق کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف جھوک جاتے ہیں تو حقیقت میں وہ حق سے دور ہو جاتے ہیں اور حق سے دوری ہلاکت کا باعث بنتی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے معرفت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں لہذا اپنے عمال کو حق و معرفت کا تیعن کیے بنا بجا لانا بے فائدہ اور بے مقصد ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے اللہ نے اس دنیا کو لوگوں کے امتحان کے لئے بنایا ہے تاکہ ان کے دل ایمان سے منبر ہیں انہیں جنت میں ڈال دے اور حق سے روح گردانی کرنے والوں کو چہنم کا اندھن بنا دے اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو محزز ٹورس خواتین و حضرات جون دوہزار چوبیس آپ کے لئے ایک دلچسپ اور قدر حیران کن مہینہ ہو سکتا ہے آپ اس مہینے میں اپنی ذاتی زندگی میں تبدیلی کے مراحل سے گزریں گے آپ کی آدات و اتوار اخلاق و کردار آپ کی ذہانت اور بول چال کے معاملات میں آپ اپنی شخصیت اور پرسنلٹی کے حوالے سے نئی صورتحال میں داخل ہو سکتے ہیں آپ کے ذائشہ کے پہلے گھر یعنی آپ کے اپنے برج میں گزشتہ ایک سال سے خوشحالی اور خوشبختی کا پلینٹ قیام پذیر رہا ہے جس نے آپ کو اپنی پرسنل لائف میں وسط اور آسانیاں فرام کی ہیں آپ کا میار زندگی بلاند ہوا ہے البتہ اب مشتری آپ کے دولت کے گھر میں داخل ہو چکا ہے جو جون کے مہینے میں آپ کو روپے پیسے اور مالی اعتبار سے نئے مراحل میں داخل کرے گا جون کے مہینے میں آپ کو روپے پیسے اور مالی اعتبار سے بڑے فوائد ملیں گے آپ کے پاس پیسے کی مقدار میں اضافہ ہوگا پیسے کے حوالے سے آپ کا رویہ تبدیل ہوگا آپ کو اپنی ضروریات اور مالی خواہشات کی تکمیل کے لیے سیارے خصوصی مدد فرام کریں گے آپ کے دورت کے گھر میں مشتری کے ہمراہ سترہ جون تک ایک اور جافتہ سیارہ زہرہ جو کہ آپ کا حکمران ہے ساد حالت میں مصبت انرجیز پروڈیوس کرتے نظر آئے گا جو آپ کو انکم میں اضافہ کے ہمراہ ایکسپینسز اور اخراجات میں بھی اضافہ کی اطلاع دیتا ہے زہرہ اور مشتری جون کے مہینے میں آپ کو دولت میں اضافہ دیں گے لیکن سترہ جون تک آپ اپنی ذاتی کشش کو بڑھانے کے لیے بلا جواز پیسہ خرچ کرتے نظر آسکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ خود کو دوسروں سے زیادہ بہتر ثابت کرنا چاہیں گے البتہ سترہ جون کے بعد سے آپ سیونگ کی طرف مائل ہوں گے آپ میں پیسے کے حوالے سے سنجیدہ اقتامات کرنے اور فائدہ مند جگوں اور ضرورت والی جگوں پر پیسہ خرچ کرنے کے رجحانات نمودار ہوں گے آپ کی روحانی زندگی یعنی آپ کی سپیلچول لائف کے حوالے سے نو جون تک کے دن انتہائی اہم دن شمار ہوتے ہیں ان دنوں میں روحانی امور کا سیارہ مریخ آپ کے ذائچہ کے بار میں گھر میں طرفہ کی سادھ حالت میں ہوگا جو روحانیت کے میدان میں نئی افق کو چھونے نئی منزلوں کو تیہ کرنے غیر متوقع رازوں کے ظاہر ہونے پوشیدہ حکمت عملی بنانے خصوصی طور پر پوشیدہ دشمنوں کے خلاف مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کا جوش و ولولا اور ایکسائٹمنٹ لانے کا باعث بنے گا جوانی طور پر آپ نو جون تک مریخ کے مصبت اثرات کی بدعورت انتہائی پوزیٹیف حالت میں رہیں گے آپ کے جذبات اور ایموشنز میں روانے ہوگی آپ پر جوش انداز میں آگے بڑھیں گے ظاہری اور باطنی دیواروں کو گیرا کر دلیری حمد جرت اور کرج سے معاملات سے ڈیل کریں گے مریخ نو جون تک آپ کو بے خوفی دے گا مایوسوں سے چھٹکارا اور اندرونی ہیجان خیزی سے نجات ملے گی آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں یعنی برسور میں گو کہ مشتری اس مہینے نہیں ہوگا لیکن آپ اپنی ذاتی فلاح و بیبوت کے کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے اس حوالے سے یورانس کا آپ کے پہلے گھر میں تمام مہینے کیام پذیر رہنا عام سمجھا جاتا ہے یورانس آپ کی اپنے بوجھ میں آپ کو ظاہری طور پر جدید فیشن سے معنوس کرنے میں اپنا کردار آدھا کرے گا آپ جدید اور مارڈرن چیزوں کا استعمال زیادہ کریں گے الیکٹرونکس آئی ٹی کے انسٹرومنٹس اور آلات انٹرنیٹ اور آن لائن دنیا اس تمام مہینے میں آپ کی توجہ کا مرکز رہیں گے آپ اپنے فیوچر یعنی اپنے مستقبل کی حوالے سے اقتامات کرنے کے لیے یورانس کی بدولت نئے طریقے اور میتھرز یوز کریں گے اس کے علاوہ آپ کی جرت اور بے باقی مثالی ہوتی دکھائی دے گی 20 جون سے شروع ہونے والے دن آپ کو سورج کی آوش کی بدولت اہام کامیابیان دلوانے والے ہوں گے سپیشلی آپ کے بہن بھائیوں عزیز اکارب قریبی ریلیٹیو سکول کالج کے ساتھ کے سٹوڈینٹس اور نیبرز بغیرہ کے ساتھ آپ کے تعلقات میں اگر کوئی کشیدگی ہے تو خاتمہ ہوگا اس کے علاوہ آپ میں غیروں کو اپنا بنانے روٹوں کو منانے اور دشمنوں کو بھی اپنا گرویدہ بنانے کی صلائیت اور انرجی پیدا ہوگی جس سے آپ کے ساتھ کے لوگوں سے آپ کے تعلقات میں مضبوطی آئے گی اعتماد اور کانفیڈنس بحال ہوگا عزیز اکارب میں آپ کی اہمیت اور امپورٹنس پڑھے گی قریبی لوگ آپ سے فوائد حاصل کریں گے کسی رشتہ داری کے معاملے میں آپ کی حیثیت ایک سالس یا فیصلہ کرنے والے شخص کی طرح ہو سکتی ہے ایسے نوجوان ٹورگنز افراد جو سٹوڈینٹس ہیں اور تعلیم سے وابستہ ہیں 20 جون کے بعد سے آپ کی تعلیمی زندگی میں کامیابی کا وقت شروع ہوگا امتحانات میں آپ کو اچھے مارکس ملیں گے اس کے علاوہ آپ کو ساتھ کے سٹوڈینٹس کی طرف سے بھی کافی مدد ملے گی آپ کی محبت کی زندگی اور عزواجی زندگی کی بات کی جائے تو 9 جون تک مری کا روحانی امور کی گھر میں قیام آپ کو روحانی قسم کے عشق میں گرفتار کر سکتا ہے آپ روحانیت اور محبت کے درمیان پائی جانے والی سیمیلائٹیز کو سمجھیں گے آپ کا جھکاؤ 9 جون تک ظاہری محبت سے ہٹ کر باطنی اور پوشیدہ محبت کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے قابل اعترام اور صاحب احسیت افراد کے ساتھ محبت کے نائے سرسلے کا آغاز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تعلیمی زندگی یا روپے پیسے کی معاملات میں آپ کا ٹکراؤ جون کے مہینے میں محبت سے ہو سکتا ہے شادی شدہ افراد کے لیے جون کے مہینے میں الجھاؤ والی صورتحال سے نکلنے بہمی اعتماد کی فضاء پیدا کرنے متوجہ رہ کر اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانا آسان ہوگا آپ کے تعلقات یعنی سوشل ریلیشنز کی حوالے سے سیٹن اور نیپچون کا کردار جون میں انتہائی پوزیٹیو رہے گا جو سوشل تعلقات کو اور سنجیدہ دوستانہ تعلقات کو مضبوط کرنے والے ہوں گے دوستوں سے وابست امیدوں میں کامیابی حاصل ہوگی البتہ زہل کی بداولد آپ کو دوستانہ زندگی میں کچھ چیلنجز بھی درپیش آ سکتے ہیں جن سے آپ اچھی طرح نبرد آزما ہو جائیں گے دوستانہ زندگی میں منفی طرز فکر رکھنے والے لوگوں سے آپ دوری اختیار کریں گے تو خبازی سے نجات حاصل ہوگی سالسی دوستوں اور منافق لوگوں سے آپ خود کو دودھ کرنے میں کامیاب ہوں گے آپ کے ذائچہ کے دس میں گھر یعنی آپ کے کاروباری امور کے گھر میں دو میزے بیٹو کی روجیت شروع ہو چکی ہے جس سے اشارہ ملتا ہے کہ کاروباری حوالے سے آپ کو چاند اہم تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی کیریئر اور کاروبار یا نوکری کے معاملات کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے آپ کو غور و فکر کر کے انگامی بنیادوں پر کچھ ردو بدل کرنے کا موقع مل سکتا ہے دس میں گھر میں پلوٹو کی روجیت آپ کو نوکری اور کاروباری معاملات میں اپنی روٹین کو بہتر بنانے اور بنیادی ردو بدل کرنے کی طرف راضح کرے گی کوشش کریں جون کے مہینے میں جلدبازی سے پیشہ برانا معاملات کو ڈیل مت کریں اگر آپ نوکری کرتے ہیں اور موجودہ جاب کو بدلنا چاہتے ہیں تو ایسی ایکٹیوٹیز میں تاخیر اور التباق کا سامنا ہو سکتا ہے پلوٹو کی روجیت آپ کو کاروباری معاملات میں کسی حاصل شدہ کامیابی کے کھو جانے کے مرحلے میں بھی دھکیل سکتی ہے آپ کی بیرونی ملک سپریزنگی اور قسمت کے حوالے سے جون میں کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی اسی طرح اولاد کے معاملات کے حوالے سے بھی کسی بڑی انگامہ خیزی کی اطلاع نہیں دی جاتی اور معاملات جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں گے نوازد سٹورینز خواتینو حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی سستی قائلی اور ناقدر شناسی چیزوں سے حاصل شدہ نتائج کو انسان سے دور کر دیتی ہے اسی طرح فضل خرچی اور خودنمائی انسان کو ضرورت کے مواقعوں پر بعض اوقات رسوا اور شرمندہ کر دینے کا باعث بنتی ہے آپ کو چاہیے کہ روپے پیسے کی اس فرابانی کے باقت میں اپنے لئے کچھ زخیرہ کریں کوئی ایسا زخیرہ جو آپ کو نہ صرف اس دنیا میں فائدہ دے بلکہ آنے والے باقت میں بھی جب ایک ایسا باقت ہوگا جہاں اچھے عمال اور نیکیوں کی بہت ضرورت ہوگی وہاں فائدہ ملے آپ اپنی مصبت خیالی اور پازیٹیو ایکٹیوٹیز سے جون کے مہینے میں بڑے فوائد سمیٹنے کے قابل ہوں گے اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا عامی و ناصر ہو معزز جیمین آئی خواتین و حضرات جون کا مہینہ آپ کے لئے ایک ایسا مہینہ ہوگا جس میں آپ دولت کمانے اور اپنی ذاتی زندگی میں خشکوار تبدیلیوں کا مظاہرہ دیکھیں گے یہ مہینہ آپ کے لئے اپنے سوشل تعلقات سے فوائد حاصل کرنے کا واقت ہوگا یہ ان کے مہینے میں آپ اپنی پروفیشنل زندگی یعنی روزگار کام کاری اور نوکری کے معاملات میں بھی قابل ستائی صورتحال کا نظارہ کریں گے اس مہینے میں زول اور نپچون آپ کے ذائچہ کے دسویں گھر میں موجود رہیں گے جو کاروبار کو وسط دینے اپنے پروفیشنل زندگی کی طرف توجہ دینے اور کاروباری باریک بینیوں کو سمجھنے میں آپ کی معاملت کرتے نظر آئیں گے ایسے جوزہ خواتین و حضرات جو سرکاری ملازمت کرتے ہیں اور گورنمنٹ کے شبجات سے وابستہ ہیں خصوصی طور پر ملٹری کے شبجے سے منسلک افراد کے لئے خوشیوں کی بھرمار ہو سکتی ہے ملیخ سیارہ یعنی مارس پلانیٹ جون کی نو تاریخ تک انتہائی اچھی انرجیز پروڈیوس کرے گا جو آپ میں اگریشن جوش و خروش اور ایکسائٹمنٹ بھرنے کا کام کرے گا آپ اپنی روز مرہ زندگی میں بڑے ایکٹیف طریقے سے آگے بڑھیں گے اور دوستانہ امور کے گھر میں مریک نو جون تک آپ کو دوستوں کی تعداد میں اضافہ دلوائے گا آپ اپنی مند چاہی خواہشات کے حصول کے لئے کوششوں میں مصروف نظر آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ سوشل ہلکے میں آپ کی عزت و عبرو اور ایسپیکٹ میں اضافہ ہوگا سوسائٹی میں آپ کی اہمیت اور امپورٹنس کو تسلیم کیا جائے گا اگر آپ کسی سے کوئی امید و بستہ کی ہوئے ہیں تو نو جون تک آپ کو کامیابی ملے گی آپ کے ذائچہ کے گھر میں گھر میں مریخ کا قیام نو جون تک اشارہ دیتا ہے کہ آپ کے پاس جون دوہزار چوبیس میں سوشل سطح پر آلہ مقام و مرتبہ حاصل کرنے کا موقع ہوگا آپ کو شہرت اور فیم حاصل ہوگا ایسے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہوں گے جو بڑے اچھے اثر و رسوخ رکھتے ہیں معاشرے میں اپنا نام اور ایک مرتبہ رکھتے ہیں آپ کے روحانی امور کی بات کی جائے تو یہ سیکٹر پچھلے ایک سال سے کافی باقوع تھا کیونکہ یورانس اور مشتری دونوں پلانٹ وہ سور میں موجود تھے اس کی وجہ سے آپ روحانی طور پر کافی زیادہ وسط والا ماحول دیکھ رہے تھے ولا خوف و خطر آپ نتائج کی پرواہ کیے بینہ حقائق کی خوج میں رہے ہیں لیکن اب صورتحال میں تبدیلی پیدا ہوگی مشتری پچیس میکو برجوزہ میں شفٹ ہونے سے آپ کا روحانی نظام ڈی ٹریک ہو سکتا ہے یورانس جو کہ یہ تمام مہینہ برج سور میں گلارے گا اشارہ دیتا ہے کہ آپ اپنے بجدان اور روحانی نظام میں بدلاؤ کے مرحلے سے گلدیں گے آپ کی روحانی زندگی میں کوئی نیا ایڈوینچر ہو سکتا ہے آپ کے اندر موجود وہموں ابحام شکوک و شبات پائیوسیوں اور غیر معمولی خوف کی صلیتحال کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس نئے راستے ہوں گے روحانی تجربات کرنے روحانی طور پر اچانک سے تبدیلی رازوں اور انکشافات کے حوالے سے انٹرنیٹ اور آن لائن دنیا آپ کے لیے نئے مواقعوں کا باعث بند سکتی ہے آپ کے جذبات اور ایموشنز میں جون کے مہینے میں کافی اتار چڑھاؤں دیکھنے میں آئے گا آپ کے اپنے بوجھ میں مشتری پچیس میں کو داخل ہو کر آپ کو ذاتی طور پر آسود کی تحفظ اور وسط والا احساس دے گا چیزیں آپ کے فائدے کے لیے کام کریں گی آپ اپنی ذاتی زندگی کی طرف متوجہ ہوں گے اپنی ظاہری شخصیت باطنی نظام سے زیادہ آپ کی مرکزیں نگاہ ہوگی ذاتی طور پر آپ اپنی اکل و دانش میں وہ سط دیکھیں گے چیزوں کے بارے میں آپ کی رائے پوزیٹیو ہوگی صحت و سلامتی کے حوالے سے جوپیٹر آپ کو پروٹیکشن فرام کرے گا آپ کا میار زندگی یعنی لیونگ سٹینڈر بلاند ہوگا اور لائف سٹائل زیادہ پر آسائش ہو جائے گا آپ آرام و استرحاد اور دنیاوی آسائشوں کے زیرے اثر رہیں گے ہار جانے کی خوف سے بے نیاز جیت جانے اور خواہشات کی تکمیل میں مگن آپ جون کا مہینہ گزاریں گے اس حوالے سے بینے سترہ جون تک انتہائی اہم انرجیز پروٹیوز کرے گا اور جوزہ میں زہرہ اپنے آج پر ہوگا جس کی وجہ سے آپ نرم و نازوک احساسات کے زیرے اثر نظر آسکتے ہیں خوبصورتی آپ کی کمدوری ہو سکتی ہے آپ کی ذاتی خوبصورتی میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا اس سے آپ کے اٹریکشن اور جنسی جازبیت پڑھے گی جو جنسی مخالف کو آپ کے قریب کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی آپ نئی امنگوں اور خیالات کی رو میں یہ مہینہ گزاریں گے جس میں آپ زندگی سے بربوٹ طریقے سے کنیکٹڈ نظر آئیں گے آپ کی دن دالت اور روپے پیسے کے حوالے سے بات کی جائے تو بیس جون کو سورج برسرطان میں داخل ہوگا سورج کا برسرطان میں داخلہ اور جاہف طالت میں ہوگا جو اشارہ دیتا ہے کہ جون کی آخری عشرے میں آپ کے روپے پیسے کی معاملات میں غیر معمولی صورتحال نظر آئے گی روپے پیسہ تیزی سے آپ کی طرف پڑے گا آپ اچھی جگہوں پر پیسہ خواہش کریں گے پیسہ خواہش کرنے کے لئے بہترین جگہوں اور فائدہ مان چیزوں کا انتخاب کریں گے بیس جون کے بعد سے آپ کے لئے مالی اساسجات میں بڑھ ہوتری اور انکم میں اضافے کے وسیع امکانات موجود رہیں گے آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں ترقی اور بہتری پیدا ہوگی آپ کی محبت کی زندگی اور اضافہی تعلقات کے حوالے سے جون کا مہینہ ایک مایانہ مہینہ ہوگا محبت کا گھر خالی رہے گا لیکن مشتری جو کہ آپ کا محبت کا سیارہ ہے آپ کے اپنے برج میں کیام پذیر ہونے سے اس کے علاوہ زورہ بھی 17 جون تک آپ کے اپنے برج میں ہوگا جس سے رومانوی زندگی اور اضافہی معاملات میں آپ کی دلچسپی بڑی رہے گی گو کہ کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی لیکن محبت سے آپ کی دلچسپی کا بڑھنا آپ کے ادگرد اور آپ کے شالات میں رومانوی ماحول پیدا کرے گا آپ کی قسمت کی حوالے سے اور بیرون ملک سفر کے حوالے سے جون کا مہینہ کافی ڈل مہینہ ہوگا کیونکہ نمے گھر میں پلوٹوں کی رجت جاری رہے گی جو غیر معمولی جلد بازی اور غیر تعمیری نویت کی تبدیلیوں کا باعث بن سکتی ہے تاخیر التوا اور رکافتیں پیش آ سکتی ہیں ماضی کی کوئی بات یا کوئی ایکٹیوٹی آپ کی زندگی میں نیگٹیب اثرات ڈال سکتی ہے کوشش کریں اس مہینے میں بیرون ملک سفریک معمولات کے آغاز سے اشتناب کریں اور غورو غوز اور تحقیق کے مراحل سے گزرنے کے بعد ہی کوئی عملی قدم اٹھائیں ورنہ حاصل شدہ کامیابیوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے معزد زیمین آئی خواتین و حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے سستی قاہری اور لاپروہی وہ اناثر ہیں جو انسان کی کارکردگی کو ایسے متاثر کرتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ متاثر کرتا ہے آپ کو چاہیے کہ اپنے در موجود خیالات اور جذبات کے اظہار کے لیے ایسے لوگوں سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں جو آپ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں اور توجہ دے کر سنتے ہیں جون کے مہینے میں آپ اپنی ذاتی خصوصیات اور تخلیقی صلاحیتوں سے ایسی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو آپ کو یقین ہونا چاہیے انسان کو ہر وہ چیز مل سکتی ہے جس کے لیے وہ کوشش اور سٹرگل کرے اور اگر وہ اسے پورا نہ بھی حاصل کر پائے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اسے ضرور مل جاتا ہے اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی موسیقی